اسلام علیکم پوزیشنز ہیں گورنمنٹ کالی یونیورسٹی فیصلہ باد میں جی سی یونیورسٹی فیصلہ باد میں یہ تقریباً تین سو سولہ ویکنسیز ہیں کافی زیادہ ویکنسیز ہیں اپلائی کرنے کا طریقہ آسان ہے پہلے ہم ویکنسیز کو ڈیسٹس کا لیتے ہیں پھر ہم دیکھیں گے کہ اپلائی کیسے کرنا ہے یہ دو ویکنسیز ہیں یہ ذرا ڈیمانسٹریٹر سولوے سکیل کی یہ ذرا جو ایڈوٹائزمنٹ ہے یہ مدہم سی ہے آپ لوگ یہاں سے دیکھ بھی سکتے ہیں میں یہ لنک شیئر کر دوں گا نیچے جہاں پہ یہ ایڈوٹائزمنٹ پڑھی ہوئی ہوتی ہے جسی یونیورسٹی کی سائٹ پہ جہاں پڑھی ہوئی ہے وہاں سے آپ لوگ جا کے اپلائی کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کریں گے تو آپ کے پاس یہ ٹھیک سی ویو ہوگی اچھا اسسٹنٹ سٹیٹ آفیسر ہے پندرمی سکیل کی دو وکنسید ہیں اسی طرح امام ہے چودین سکیل کی الیکٹیشن ہے سپروائزر ہے اور اس کے بعد آگے اور وکنسید ہیں یہ پلمبر ہے یہ چھوٹے لیول کی وکنسید ہیں جن کا ایکسپیرینس ہے لیکن کوالیفکیشن زیادہ نہیں ہے کیونکہ اس میں کوالیفکیشن نہیں مانگی ہوئی صرف کام کا تجربہ ہونا چاہیے اور سکیورٹی گارڈز کی چالی وکنسید ہیں جونیر کلرک ہے یہ تھرڈی فائیو ہیں الیون سکیل کی اور نائن سکیل کی اسی طرح سے یہ ڈسپینسر ہے اور باقی یہ تمام چھوٹے لیول کی درجہ جہارم جسے کہتے ہیں وہ وکنسید ہیں کافی زیادہ ہیں ہر ڈپارٹمنٹ میں ہیں ہر طرح کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں کوالیفکیشن ریکوائیڈ نہیں ہے صرف آپ کا ایکسپیرینس ریکوائیڈ ہے اور بہت ساری جوبز ایسی ہیں جہاں پہ کہ ایکسپیرینس بھی بہت زیادہ ریکوائیڈ نہیں ہے اور وکنسید زیادہ ہیں اور یہ دیکھیں جیسے یہ ایج بھی کافی زیادہ اس میں مانگی ہوئی ہے 35-40 سال تک 40 سال تک بھی لوگ 40 پلاس والے لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں اور بھی یہ جوبز ہیں اسسسٹنٹ اسسٹم یہ آئی ٹی کی بھی جوبز ہیں اور ویب ڈیویلپرز وغیرہ کی جوب ہیں ٹیکنیشن کی ہے اسسسٹنٹ لیول کی جوب ہیں کلیریکل جوبز ہیں ڈرائیور کی ہے درجہ چہارب کی جیسے ہم نے در پہلے بھی ریسس کیا اور اس میں ایک تو ہے یہ مین کیمپس کے اندر جوبز مین کیمپس میں بھی جوبز ہیں اور اس کے بعد کچھ جوبز ایسی ہیں جو کہ سب کیمپس حافظہ باد کے اندر ہیں فیصلہ باد میں بھی یہ اپائرمنٹس ہوں گی اور حافظہ باد میں بھی اپائرمنٹ ہوں گی تو یہ حافظہ باد کے اندر جو جوبز اویلیبل ہیں وہ اسسسٹنٹ کی ہے اور آفیس سیکریٹری کی ہے آئیٹی ٹیکنیشن ہے اس میں درجہ چہارم کی بھی ہیں آئیٹی کی بھی ہیں اور اکاؤنٹس فینانس ہر طرح کی جوبز ہیں اپلائی کرنے کا طریقہ آسان ہے یہ نیچے یہ بتا دیا ہے کہ آپ لوگوں نے اس کی جو فیس ہے وہ بھی پے کرنی ہے چلان کیسے پے کرنا ہے یہ یونیورسٹی فیصلہ باد کی اکاؤنٹ میں آپ لوگوں نے چھے سے سولہ سکیل تک ہزار پیار جمع کروانا ہے پر ویکنسی اگر آپ ایک سے زیادہ ویکنسی سے پیپلائی کرتے ہیں تو ایک سے زیادہ بار آپ لوگوں کو چلان پے کرنا پڑے گا جتنی ویکنسی سے پیپلائی کریں گے اتنے چلان پے کریں گے اور یہ ایک سے پانچ سکیل کہ جہاں وہ پانچ سو ہے اور جو پانچ سکیل سے نیچے کے لوگ ہیں وہ پچاس رپیہ کا چلان فارم پے کریں گے اور اپلائی کیسے کریں گے وہ یہاں پہ انہوں نے اپنی سائٹ کا لنک دے دیا ہے گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی فیصلہ باد ایڈیو ڈاٹ پی کے وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں یہ جو اپلیکیشن فارم ہے یہ جس سائٹ پہ یہ اپلیکیشن فارم پڑے ہوئے ہیں یہ والا لنک بھی میں اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں آپ لوگوں نے سیمپلی اس لنک پہ کلک کرنا ہے اور آ جانا ہے یہاں پہ یہ والا پیش سامنے اوپر ہو جائے گا یہاں پہ یہ اپلیکیشن فارم پڑے ہوئے ہیں اس میں ایک سے لے کے چار بیسک بیس کیل تک الگ ہے اور پانس سے سولہ تک کا الگ ہے سیونٹین پلس الگ ہے اور نان ٹیچنگ کا الگ ہے ٹیچنگ سٹاف کے لیے الگ فارم ہے آپ لوگ جو بھی فارم ڈانلوڈ کرنا چاہیں گے یہ لنک پہ کلک کریں گے پی ڈی ایف میں کرنا چاہیں گے آپ لوگ اگر میانوال فیل کرنا چاہیں گے تو پی ڈی ایف پہ کلک کریں گے اگر آپ لوگ کمپیوٹر پہ اپنے لیپ ٹاپ پہ فیل کرنا چاہیں گے تو آپ لوگ یہ ورڈ کی فائل اوپن کریں گے یہ آپ کے کمپیوٹر میں سیو ہو جائے گی اور اسے آپ لوگ اوپن کر لیں گے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ڈیٹا فیل کیسے کرنا ہے یہ بھی نارمل سی چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ ہر جو پہ جو فارم فیل کرنا ہوتا ہے وہ تقریباً سیم ہوتا ہے تو ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ڈیٹا کون کون سا دینا اور کس طرح سے اس کو فیل کرنا ہے یہ آفیس جوز کے لیے ہے آفیس جوز والا جو پوشن ہوتا ہے اس کو آپ لوگوں نے نہیں چھیڑنا ہوتا ہے آپ لوگوں کے لیے پوشن ہوتا ہے آپ لوگوں نے صرف اسی کو فیل کرنا ہوتا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے جیس پوشن کے لیے اپلائی کیا ہے وہ لکھنا ہے اور نیچر آف اپینڈمنٹ لکھنی ہے کہ ریگلر آپ جوب کرنا چاہتے ہیں کنٹریکچول یا ادر جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ لکھیں گے اور یہاں پہ اپنے فوٹوگراف لگائیں گے اپلائنگ آن کوٹا اگر کوٹا پہ اپلائی کر رہے ہیں تو یہاں پہ بتا دیں گے کہ ڈیسیبلڈ ہے یا منورٹی ہے اگر نہیں ہے تو نو پہ کلک کر دیں گے اگر آپ لوگ یہاں پہ کلک کریں گے تو پہلے یہاں پہ یاس پہ کلک کریں گے اور پھر آگے بتائیں گے کہ کس کوٹا پہ اپلائی کر رہے ہیں ادر جو آپ لوگ نو پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد ڈیمانڈ ڈرافٹ جو پہلے ہم نے ڈیسیس کا لیا ہے کہ پچاس سپائے کا پانس ہوگا یا ایک ہزار کا مختلف جو بیسک پیسکیل کے مطابق چلان فارم پہ کرنا ہے اس کی ڈیٹیل یہاں پہ لکھ دیں گے بینک سے آپ لوگ ڈی ڈی بنوائیں گے ڈیمانڈ ڈرافٹ بنوائیں گے یونیسٹی کے نام کا اور یہاں پہ اس کی ڈیٹیل دے دیں گے پرسنل انفرمیشن کے اندر آپ لوگوں نے فول نیم لکھنا ہے بلوک لیٹر کے اندر بڑے کیپٹل اے بی سی میں لکھنا ہے آپ لوگوں نے اپنا نام اور فادر نیم بھی بلوک لیٹر میں لکھنا ہے اس کے علاوہ باقی آپ لوگ اپنی مرضی سے لکھ سکتے ہیں بتانا ہے کہ آپ میرڈ ہیں یا ان میرڈ ہیں جنڈر ریلیجن اور پرمنٹ ایڈریس آپ نے بتانا ہے جو آپ لوگوں کے سی این ای سی کے اوپر آپ کے جو شنافی کاٹ کے اوپر ایڈریس ہے پرمنٹ ایڈریس وہ والا بتانا ہے کنٹیکٹ نمبر اپنا بتانے لینا ہے کنٹیکٹ نمبر یہ نیچے موبائل بھی دیا ہوا ہے موبائل آپ لوگ اور اپنا جو ای میل آئیڈیا وہ لازمی دیا کریں اگر کنٹیکٹ نمبر پی ٹی سیل وغیرہ نہیں لگا ہوا تو وہ اپنا کمپلسٹی نہیں ہوتا لیکن اپنا موبائل نمبر اور اپنا ای میل آئیڈی ہے یہ لازمی دیا کریں کیونکہ فیوچر کارسپرننس کے لیے بھی ایمپلائر آپ لوگوں سے اسی ای میل آئیڈی اور موبائل پر کنٹیکٹ کرتا ہے میلنگ ایڈریس ہے اپنا یہاں پہ میلنگ ایڈریس ہے جو آپ لوگ کا پرمنٹ اوپر ای نائٹی والا ہے اور میلنگ ایڈریس ہے جہاں پہ آپ لوگوں کو دارک مل سکتے یہ آپ کے سی ای نائی سی پہ جو جو آرڈینری ایڈریس یا رہیشی ایڈریس ریزیڈنچل ایڈریس لکھا ہوتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ لوگ وہ نہیں دینا چاہتے آپ لوگ کسی آفیس میں جاب کرتے ہیں کسی ایسی جگہ پہ ہیں شاپ ہے جو بھی پوائنٹ ہے آپ کا جہاں پہ آپ لوگوں کو ایزی لی ڈاک مل سکتی ہے ٹی سی ایس مل سکتا ہے کوریر مل سکتا ہے وہ ایڈریس آپ لوگوں نے یہاں پہ دینا ہے اور ڈیٹا برت بتانی ہے کہ آپ لوگی ڈیٹا برت کیا ہے ایج بتانی ہے یہ ایج ڈیز میں بتانی ہے اور یہ یہ اس میں آپ لوگوں نے ڈیز اور ڈیر صرف بتا دینے ہیں چھلس کے بعد نیشنلٹی ہے نیشنلٹی پاکستانی جو بھی ہے آپ کی وہ لکھیں اپنی بھی لکھیں گے اپنے سپاؤس کی بھی لکھیں گے آپ آپ کے پاس اگر صرف پاکستان کی نیشنلٹی ہے وہ لکھیں گے اور اگر آپ کے سپاؤس کے پاس ادر دین پاکستان کسی اور کنٹری کی نیشنلٹی ہے تو وہ بھی یہاں پہ مینشن کریں گے ڈسٹیک اور پروینس لکھیں گے اور سین ایسی نمبر لکھیں گے یہاں پہ ایجوکیشنل ریکارڈ میں آپ لوگ جو بھی آپ لوگوں کا ایجوکیشنل ریکارڈ ہے جو بھی آپ لوگ کی کوالیفکیشنز ہیں وہ ساری یہاں پہ ڈالیں گے اور years attended فرام تو فرام یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو بھی یہاں جیسے میٹرک ہے وہ دوہزار تین سے لے کے اگر دوہزار پانچ تک کیا ہے تو فرام میں دوہزار تین لکھیں گے اور ٹو میں دوہزار پانچ لکھیں گے سی جی پی اے یا سیکنڈ ڈویجن جو بھی ہے جتنا سی جی پی اے بنائے وہ لکھیں گے اور آپ لوگوں نے نمبر حاصل کیے تھے وہ لکھیں گے اور میجر سبجیکٹس لکھیں گے کہ آپ نے سائنس میں کیا ہے آرس میں کیا ہے الیکٹیکل میں کیا ہے جو بھی آپ کے میجر سبجیکٹس ہیں وہ یہاں پہ بتائیں گے اس کے بعد ایکسپیرینس سارٹیف کیئرز ہیں کہ آپ لوگوں کی پروفیشنل سمری کیا ہے اگر آپ لوگوں نے کوئی جوب کی ہوئی ہے سوری یہ پروفیشنل کوالیفکیشنز ہیں پروفیشنل کوالیفکیشنز میں آپ لوگوں کے پاس سارٹیف کیئرز ہوتے ہیں ڈپلوماز ہیں اگر آپ چارٹڈ کانٹنسی کی ہوئی ہے آپ نے ای سی ای ای میں ہے ای سی سی ای ہے کوئی اور ایسی سپیشل ایڈیوکیشن وغیرہ ہے جو کہ جسے ہم سارٹیف کیئرز میں لیتے ہیں وہ ایڈیوکیشنل کوالیفکیشن میں نہیں آتی وہ آپ کے سارٹیف کیئرز میں آتے ہیں اسے پروفیشنل کوالیفکیشن بھی کہتے ہیں اور سارٹیف کیئرز بھی کہتے ہیں تو آپ لوگوں نے وہ یہاں پہ ڈیٹا ڈالنا ہے اس کو آپ لوگوں نے یہاں پہ اوپر کوالیفکیشن ریکارڈ کے اندر نہیں ڈالنا اس کو الگ سے مینچن کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کی اگر آپ سپورٹس وغیرہ میں کسی چیز ایکٹیوٹی میں پہلے حصہ لیتے رہیں تو وہ لکھیں گے اور لینگویج پروفیشنل سے لکھیں گے کہ اردو ہے انگلیش ہے سریکی ہے پنجابی بلوچی سنگی جو بھی آپ بول سکتے ہیں وہ جتنی بھی لینگویجز بول سکتے ہیں آپ اس کے مزید ایڈ بھی کر سکتے ہیں روز بول لکھتے ہیں یہ ریڈنگ کا پڑھ سکتے ہیں اور بول سکتے ہیں یا لکھ بھی سکتے ہیں جو کچھ کر سکتے ہیں وہ سارا یہاں پہ ان کو بتا دیں گے کمپیوٹر لیٹریسی ہے کمپیوٹر کا آپ لوگ کے پاس کتنا نالج ہے اور کس کس چیز میں ہے یہ سوفیر پیکجز ہے یہاں پہ نیچے انٹرنیٹ ہے آفیسز ہیں اور جو جہاں پہ آپ لوگ کا پاور پوائنڈ وغیرہ وغیرہ جو آپ لوگ یہاں پہ کمپیوٹر کے اندر ایکسپرٹیز ہیں جو بھی آپ کمپیوٹر میں کر سکتے ہیں وہ آپ یہاں پہ ڈیٹیل لکھیں گے اس کا امپلائمنٹ ریکارڈ ہے آپ لوگوں نے اگر پہلے جوب کی ہوئی ہے تو اس کی ہسٹری دیں گے پوسٹ ایلڈ اس میں اپنا ڈیزنیشن لکھیں گے کہ کس لیول کے کس پوسٹ پہ آپ جوب کرتے رہے ہیں اور بیسک پیسکیل سیلری وغیرہ اگر آپ گورنمنٹ جوب کرتے رہے ہیں تو بی پی ایس لکھیں گے اگر آپ گورنمنٹ نہیں پرائیوٹ سیکٹر پہ جوب کرتے رہے گے تو یہاں پہ پہ سیل ہی لکھیں گے کیونکہ پرائیوٹ سیکٹر میں پیسکیل کے لیے یہ بی پی ایس سکیل وغیرہ نہیں ہوتے انسٹیٹوٹ یا اورگنیزیشن جہاں پہ آپ نے جوب کی ہے اٹیج بھی کریں گے اور یہاں پہ ٹوٹل ایکسپیرنس بتا دیں گے کہ اب آپ لوگ کا ٹوٹل ایکسپیرنس کتنا ہو چکا ہے اس کے علاوہ ادھر انفرمیشن آپ لوگ پڑھ لیجئے گا یہ آپ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کیونکہ ہر ایک کا ریلیوینسی الگ ہوتی ہے ییس کسی کا ییس ہوگا تو اسی میں کسی اور پڑھ لیجئے گا اس کے بعد جو آپ لوگوں نے کرنے ہے نیچے ان کی یہاں پہ لسٹ بھی دے دینی ہے جیسے کہ ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا سی آئن آئی سی اٹیج کیا ہے یہاں پہ اٹیسٹڈ کاپی اف سی آئن آئی سی یہاں پہ لکھیں گے اٹیسٹڈ کاپیز آف آل اکیڈمک ریکارڈ یہاں پہ اور جو چیز بھی یہاں پہ آپ لوگ اٹیج کریں گے اوپر جو انہوں نے ریکوائر کی ہیں وہ تمام یہاں پہ ایک چیک لسٹ بنا دیں گے کہ نیچے آپ لوگوں نے یہ یہ چیزیں اٹیج کی ہیں اور سب سے بہتر حل اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ اس کا نمبر بھی دینے یہاں پہ آپ سی آئی سی لکھیں آپ نے سی آئی سی میرا سی آئی سی اٹیج ہے جو ویور ہوتا ہے جو آپ کا امپلائر ہے جو آپ کو اچ آر کال کرے گا وہ اس کے لیے آپ کی اپلیکیشن کو سارڈ کرنا اور اس کو دیکھنا آسان ہوتا ہے ڈیکلیریشن میں وہ ہی ہے اترہ سے ایفیڈ ایوٹ ہوتا ہے یہ کہ آپ لوگ نے جو اوپر لکھا ہے وہ بلکل درست اور ٹھیک ہے یہاں پہ ڈیٹ ڈالیں گے آپ نے سائن کریں گے انسٹیکشن کو آپ لوگ پڑھ لیجئے گا جو کچھ بھی اس میں ان کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ بہت دیکھ لیجئے گا اور پرسیٹ جب آپ لوگ یہ سامٹ کروائیں گے تو یہ آپ لوگوں کو یہ ریسیونگ بھی دیں گے یہ جو ایریا ہے یہ آپ لوگ نے یاد سے ان سے یونیوریسٹی سے اس کی ریسیونگ اگر کوئی گورنمنٹ یا سیمی گورنمنٹ یا کسی بھی جگہ پہ جوب کر رہا ہے یہ جو کرنٹ اگر جوب کر رہے ہیں آپ تو یہ والا پرفارما آپ لوگ فیل کروا کے اپنے امپلائر سے فیل کروا کے ساتھ اٹائج کریں گے اپنی اسی اپلیکیشن کے اندر تو یہ 300 پلس 300 جوبز ہیں کافی شاری جوبز ہیں اس پہ آپ اپلائی کریں اور دعا کریں اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی اگر آپ لوگ یہاں پہ رزق اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے تو آپ لوگ یہاں پہ جوب ہو سکتی ہے اللہ بیسٹ